بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور پاکستانیت سے جڑی سات اچھی خبروں کا تذکرہ کریں گے اور وزیراعظم نے ایک انتہائی جرت مندانہ اور بہتر اور دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جو اچھی خبر ہے وہ اس مشکل معاشی دنیاوی صورتحال میں جو پوری دنیا میں ہمیں مشکل معاشی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی مشکل دور سے آپ سب کو پتا ہے گزر رہی ہے اس کی ایکسپورٹس کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ اپریل کے مہینے کے مقابلے میں مئے کے مہینے میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پینتالیس فیصد بڑی ہیں مئے کے مہینے میں جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ تیرہ سو اکانوے ملین ڈالرز کی ہیں جو اپریل کے اندر ہماری نو سو ستاون ملین ڈالرز کی تھی اب آپ کو پتہ ہے کہ کئی ممالک جو ہیں بلکہ دنیا کے سارے ممالک وہ ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں دنیا کے کسی ملک کی ترقی کے لیے بھی ایکسپورٹس بہت زیادہ ضروری ہیں ایکسپورٹس کسی ملک کی معیشت کو اٹھاتی اور گراتی ہیں لہٰذا یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس نے پوری دنیا کا نظام تحسناس کر دی ہے اور خصوصاً معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوویڈ نائنٹین نے معیشت کو نقصان پہنچایا اپریل کے اندر اور اس سے پہلے بھی ہماری ایکسپورٹس مسلسل گرتی جا رہی تھیں لیکن یہ جو پچھلا مہینہ ہمارا گزرا ہے چھے جون ہے آج یہ جو پچھلا ہمارا نئے تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس بڑی ہیں اور بہتر ہوئی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کا بروقت انڈسٹریز کھولنے کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے جو سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے جو گوڈز ٹرانسپورٹ ہے وہ کھولی رکھی تھی یعنی انسانوں کو تو آپ بے شک ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ سفر نہیں کر سکتے لیکن جو انڈسٹریز کا سامان تھا جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی اور پاکستان کا ہی یہ سب سے بڑا ایک فیصلہ تھا ایک بہتر فیصلہ تھا دنیا نے جلدی میں کیا کر دیا تھا سنسنی افرہ تفریز ظاہر ہے ہر دفعہ تو دنیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتی دنیا کے سامنے یہ ایسے چیلنجز نہیں آتے لیکن جب کووڈ نائنٹین آیا تو ساری دنیا میں افرہ تفریز سنسنی پہلی ہر ملک نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے پاکستان کا فیصلہ یہ تھا جو سمارٹ لاکڈاؤن کا تھا کہ آپ انسانوں پہ ببندی لگائیں انسان بے شک ادھر ادھر نہ جائیں لیکن گوڈز ٹرانسپورٹ کھلنے دیں انڈسٹریز کو کھولیں اور پاکستان نے این وقت میں کووڈ نائنٹین کے اندر جا کے انڈسٹریز کی ریفارمز بھی سامنے لائے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی بہت زیادہ مراد دیں پوری انڈسٹری کے لیے مراد دیں جس کا پل آج یہ سامنے آیا ہے یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں یہاں پہ کام ہوتا رہا ہے انڈسٹریز کے اندر ابھی بھی بہتر ہو رہا ہے تو یہ جو انڈسٹریز کو کھولنے کا فیصلہ تھا عمران کان کا یہ بہتر تھا دنیا اب اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں انڈسٹریز کو گریجولی کھولا جا رہا ہے دوسرا بڑا جو فیصلہ ہے جس کا میں نے تمنیل کے اوپر دیا جا کہ عمران کان نے جرت مندانہ اور ایک بہتر فیصلہ کیا تھا جو ہم نے دیکھا تھا انہوں نے شوگر انکوائری ریپورٹ پہلے پبلک کروائی پھر جو جی آئی ٹی بنائی اس کی ریپورٹ پبلک کروائی منوان عمران کان نے فیصلہ کیا جب وفاقی کابینہ کے اندر شہزاد اکبر نے ان کو بریفنگ دی اور واجد زیادہ نے بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ہے اس کے سارے مندرجات کو پبلک کر دیا جائے پبلک کا جاننا حق ہے ان کا کہ ان کو پتا چلے کہ ان کے جو نمائندگان تھے یا ان کے ملک کا جو پیسہ تھا وہ کہاں لگتا رہا ہے کون لگاتا رہا ہے کس طریقے سے ہوتا رہا ہے لہٰذا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا ریپورٹ نہیں آئے گی ریپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی وہ ریپورٹ بھی آئی پبلک بھی ہوئی جی آئی ٹی ریپورٹ بھی پبلک ہوئی اور اب عمران خان نے سات جون یعنی اتوار کو ایک اہم اجلاس بلایا ہے عالی سطح کا اجلاس جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا شہزاد اکبر صاحب اس کے اندر بریفنگ دیں گے اور وہ سفارشات لے کر آئیں گے کہ جن لوگوں کے نام جن کو ذمہ دار ٹھیرایا گیا ہے چینی بہران کی جو ریپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی کہ اس کے اندر ان کے لیے کیا کیا سزائیں تجویز کریں گے شہزاد اکبر صاحب اور اس کی منظوری دے گا یہ پوری جو کل اجلاس ہے یہ جو پوری کابینہ ہوگی یہ اس کا فیصلہ کریں گے اور اجلاس میں ذمہ داران کے خلاف مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا عمران خان کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ان کے سب سے بڑے فائنانسر تھے اور ان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں اب تک بھی کیونکہ عمران خان کی طرف سے یا جہانگیر ترین کی طرف سے کوئی اس طریقے کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دی بہت زیادہ لڑوانے کی کوشش کی ندیم ملک صاحب نے بھی اور سب نے لیکن کوئی اس طرح کی کنکریٹ چیز جو ہے ابھی تک کم از کم میری نظر سے تنہی گزری اسلام آباد کی خبروں کے حوالے سے بھی اور چیم اگوئیوں اور افواہوں کے حوالے سے بھی کہ دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز آئی ہو کہ جو ان کا اتحاد ہے دوستی ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے آج یعنی اتوار سات جون کو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں بہران میں جو ذمہ دار تھے چینی کے بہران میں ان کے لیے مقدمات کیا ہوں گے کہاں ہوں گے کیسے ہوں گی کیا ان کو کہاں پر ڈالا جائے گا یعنی نیب ہوگا ہے فائیہ ہوگی کہاں پر تفصیش ہوگی اس کا فیصلہ آج کیا جائے گا تیسری جو اچھی خبر ہے وہ مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ نے سنائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ جو اب آ رہا ہے بیس اکیس کا بجٹ جو اب پیش ہونے لگا ہے اسی مہینے پیش گر دیا جائے گا اس کے اندر دو بڑے فیصلے کی ہیں وفاق حکومت نے پہلا فیصلہ یہ کہ جو سبسیڈیز جہاں پر بھی دی جا رہی ہیں وفاق حکومت کی طرف سے وہ دی جاتی رہیں گی یعنی ان میں کسی جگہ پر بھی کوئی سبسیڈی کٹ نہیں کی جائے گی ختم نہیں کی جائے گی اور دوسرا جو اچھا فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے اس مشکل معاشی صورتحال میں قابل ستائش فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا تو کرونا کی صورتحال میں اس ملک کا جو میڈل کلاس طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہ بہت پسکر رہ گیا ہے جو اپر کلاس طبقہ ہے ظاہر ہے ان کو بھی ہٹ تو کیا ہے کرونا نے لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو غریبوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا ان کے لیے ریلیف ہوگا کہ جہاں جہاں ان کے لیے سبسیڈی دی جائی دی جا رہی تھی وہ دی جائے گی اس بجٹ کے اندر اور نیا کوئی ٹیکس نہیں لائی جا رہا یہ دو اچھی چیزیں ہیں جو دلحفیظ شیخ نے بتائی ہیں چوتھی جو اہم خبر ہے اچھی خبر ہے وہ عثمان بزدار کے حوالے سے ہے پنجاب میں کل وہ بہاولپور کے اندر تھے انہوں نے یہاں پر اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا انتخابی منشور دو ہزار اٹھارا تھا اس کے اندر یہ بڑے واضح انداز میں رکھا گیا تھا اور یہ وعدے بھی تھے کہ جنوبی پنجاب کو الادہ سوبہ بنایا جائے گا اس حوالے سے اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے اور منظوری دی ہے اس سمری کی عثمان بزدار صاحب نے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا یہاں پر ایک پورا سیکیٹیریٹ بنایا جائے گا جس میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولس ان دونوں کو تیانات کیا جائے گا ان کی پوسٹوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ دو نئی پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں جو کہ اب ان کے اوپر بھرتی کی جائے گی اور یہ جو سیکیٹیریٹ ہے یہ جنوبی پنجاب کے سوبے کی طرف واقعاً ایک اہم قدم ہے اور یہ جو اسمان بزدار کے مطابق اس سیکیٹیریٹ کے لیے فنڈز مختص کر دیا گئی ہیں انتظامی تیاریاں مکمل ہوئیں اور اس وقت جنوبی پنجاب پر 35% ترقیاتی فنڈ لگائے جائیں گے یہ اسمان بزدار صاحب نے کہا ہے اور جنوبی پنجاب کے رہائشیوں کے لیے جو کہ ایک سوبہ چاہتے ہیں کیونکہ جنوبی پنجاب سے لاہور ٹریول کرنا بہت مشکل چیز ہے اور پھر وہاں پر جا کر اپنا کام نکلوانا اپنی مشکلات بیان کرنا وہ بڑا ایک ہیکٹک تھا جنوبی پنجاب کی رہائشیوں کے لیے لہٰذا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے پانچویں جو اچھی خبر ہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے سی پیک کا دوسرا مہرلے کا ایک اہم سنگے بیلد سامنے آیا ہے ریلوے کے حوالے سے ہی بھی اچھی خبر ہے آسم سلیم باجوا صاحب کی ٹویٹ کے مطابق سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ایمل ون منصوبے کی منظوری دے دی ہے ایمل ون جو ہے وہ مین لائن ون منصوبہ پشاور لاہور کراچی کا جو ریلوے ٹریک ہے اس کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ ہے نیا ایک اس کے تحت اس کے ساتھ پشاور لاہور اور کراچی میں ایک نیا ریلوے ٹریک بھی بچھا جائے گا اور یہ جو موجودہ ریلوے ٹریک ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے گا اس سے اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر ریلوے ٹریک بہتر ہو جائے گا ابھی جو ہماری پاکستان کی ٹرینیں ہیں وہ سو ایک سو دس کلومیٹر پر گھنٹہ کی حساب سے چلتی ہیں جب یعنی پراپر شل رہی ہو تو یہ جو اپگریڈ ہوگا اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ پر چلی جائے گی ایون تفصیلات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس وہ انجنز ہوں اس کی وہ ٹرین ہو اس طاقت کی جو تین سو پچاس کلومیٹر پر گھنٹے کی حوالے سے بھی یہ جو ہمارا ٹریک ہے یہ برداشت کر لے گا یہ اتنا بہتر ہو جائے گا اپگریڈ ہو جائے گا ایم ایل ون منصوبہ بڑا دیر پا منصوبہ تھا بڑے عرصے سے اس کی جو ہے وہ کہا جا رہا تھا شکرشید صاحب کی جو ریلوے ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی بہت بڑا منصوبہ ہے یہ سی پیک کا جس کی آج منظوری دے دی گئی ہے سینٹرل برکنگ پارٹی نے جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے آسم سلیم باجوا صاحب نے اس کی خوش خبری سنائی ہے چھتی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ای ڈی بی یعنی ایشین ڈیولیپنٹ بینک نے تیس کروڑ ڈالر دینے کا منصوبہ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ تیپ آ گیا ہے تین سو ملین ڈالر لون جبکہ پانچ ملین ڈالر گرانٹ کی صورت میں پاکستان کو ملیں گے یہ فیصلہ بھی تیپ آ گیا ہے اور منظوری اس کی اب جلد دے دی جائے گی اور پاکستان کو یہ فنڈز ٹرانسفر ہوں گے اور اس مشکل معاشی صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے ساتھویں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے ایک انتہائی غریب علاقہ ہے رکنپور ایک قصبہ ہے پسماندہ قصبہ ہے اس کے ڈاکٹر آصف صاحب ہیں ڈاکٹر آصف محمود صاحب وہ دنیا کے سو نوجوان سائنسدانوں میں شامل ہوئے ہیں زمین کی جو حدت ہے کرمی ہے اس سے بجلی بنانے کا ایک منصوبہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے ایک تجربہ کر کے دکھایا ہے دنیا کو کامیاب تجربہ جس کی بنیاد پر ان کو دنیا کے سو سائنسدان ایک سال کے اندر یعنی ہنڈرڈ ینگ سائنٹسٹ آف تی یئر میں شامل کیا گیا ہے ان کو یعوار دیا گیا ہے پوری دنیا سے اپریسییشن ان کو آ رہی ہے ہم میں عمر انام بھی آپ سب کے بہاپ پر ان کو سلام پش کرتا ہوں اس عظیم پاکستانی کو کہ اسی طرح ہمارے اس وسیب کے جو دوست ہیں پورے پاکستان کے جو بیک ورڈ ایریاز کے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے اور جو ہمارے ترکیافتہ علاقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح پاکستانیت اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھتے رہیں اب تم بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ